بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نہیں مانی اور وہی یہ لوگ لیٹس ہوئے اور ابھی ان لوگ کی حالتیں جو نا اتنے سوست ہو رہے تھے جب میں نے ان کو اٹھایا تو اتنا لیزی ہو رہے تھے تو میں بس میں ان کو جلدی سے واشروم لے گئی اور پھر میں نے ان دونوں کو نلائی اور جہاں کر تو خیر خود نہ لیتا ہے لیکن ہی بات کو میں نے آج خود نہیں لائی اور اس کے نانے کے بعد جو نا پھر بچے میرا تھوڑا سا فریش فیل کر رہے تھے اور جب ان کو پہ چلا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں گھر سے تو اس کے بعد تو ان لوگ کی پوری نیند ا رہی تھی لیکن بچوں لوگ کا یہ ہی ہوتا ہے کہ جب کئی جانا ہوتا ہے نا تو اتنی آہ رات کو تو بڑا اچھے طریقے سے پرائم بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے اور جب صبح ہو رہا تھا تو تھوڑا سستی دکھا رہے ہوتے ہیں تو خیر ابھی ہم لوگ نکل گئے تھے آہ جانے کے لیے اور ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور کتنے دن کے بعد جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں یہ تھوڑے دیر کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اور میرا ولوگ آپ این کے ولوگ میں کیونکہ ہم لوگوں نے بہت مزہ کیا تھا اور بہت انجوئے کیا تھا تو وہ سب آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں اور ہم لوگ کہاں کہاں گئے اور ہم لوگوں نے چاکے گئے تو یہاں پہ بس میں ہم لوگ گھاڑی میں بیٹھ گئے اور میں جو اپنے بچوں کو سفر کی دوہ پڑھا رہی تھی تو میں جب بھی سفر پر جاتی ہوں تو سب سے پہلے بچوں کو سفر کی دوہ پڑھاتی ہوں اور اس کے بعد پھر میں آئیو تلکرسی کا جو ہے احسار بانتی ہوں گاڑی کا بھی اور اپنی پوری فیملی کا بھی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سفر جو ہے وہ ساتھ خیلیت کے ساتھ گزرتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آئیو تلکرسی جو ہے وہ ایسی صورت ہے کہ جس سے پڑھ لینے سے جو نا انسان حفاظت میں رہتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کھا رہے تھے مردہ سا ناشتہ اور ناشتے میں ہم لوگ کھا رہے تھے لچے دار پراتے اور ساتھ میں ہم کھا رہے تھے آملیٹ اور ساتھ میں گرمہ گرم سی چائے تو میرا ازمنٹ مجھ سے کہہ بھی رہے تھے کہ یار رستے میں تم نے یہ کیا مانگوالیا انڈے ناشتے انڈا اور پراتے کا ناشتہ ضروری تھا کرنا کچھ اور کر لیتی تو میں نے کہا بھئی چائے کے بغیر ناشتہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا اور جب سے میں نے چائے پینا سٹارٹ کی ہے کیونکہ میں شادی سے پہلے بالکل بھی چائے نہیں پیتی تھی میں نے چائے جو ہے نا وہ اپنے بچے ہونے کے بعد پیئے جب جہانگیر ہوا تھا تو تھوڑی سی مجھے عادت پڑ گئی تھی چائے پینے کی اور جب عباد ہوا تو اتنی زیادہ بچوں نے مجھے یعنی کہ اتنا میرا دماغ تھگیا تھا ان لوگوں کو پالتے پالتے اور راتوں کو جگایا ان لوگوں نے مجھے اتنا اور اتنا ان لوگوں نے سر میں درد کیا نا کہ چائے پینے پر ضروری ہو گیا تو میں نے جو چائے پینے جو سٹارٹ کی ہے نا بچوں کے ہونے کے بعد سٹارٹ کی ہے تو یہاں پہ دونوں بچے میرے انجوائے کر رہے ہیں پیچھے اور عباد تھوڑا سا بھی لیزی ہوا ہے کیونکہ نیند کا خمار ابھی پی اس کے اوپر ہے اور عباد نے بھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہے اور اس نے اپنا انڈا پراتا جو ہے نا وہ میرے پاس اپنا پارسل کروا کے رکھوا دیا کہ ممہ بھی اس کو رکھ لیں اور پھر اس نے تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے بعد کیونکہ یہ گھر میں بھی ایسی کرتا ہے جب یہ سو کر اٹھتا ہے تو یہ تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے بعد ہی جو ناشتہ کھاتا ہے اس کا صبح صبح جب یہ اٹھتا ہے نا تو اس کا مور اور اس کا جو دل ہوتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے اس کے اوپر زہا زبستی نہیں کرے کیونکہ سفر میں بچوں کو تھوڑا سی متلی ہو جاتی تو میں تھوڑا سا آوائٹ کرتی ہوں بچوں کو زبستی کرنے میں تو یہاں پہ دھونوں بھائی جو نا بیٹے ہوئے اور عباد جو ہے نا وہ جہانگیری گود میں لیٹا ہوا ہے اور یہ جہانگیر جو ہے بلکل اس کی دوسری ممہ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ جو نا میں بتا دوں کہ رستے میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جانگیر نے اتنا اچھا رولادہ کیا تھا بلکل بڑے بھائی ہونے کا اور ایک بڑا بیٹا ہونے کا کیونکہ بہت کوپیٹ کر رہا ہے اس نے اور ماشاءاللہ سے بلکل بھی تنگ نہیں کیا اور مجھے بہت خوشی ہوتی کہ جب بچے اتنی ذمہ داری سے اور اتنے تمیز کے ساتھ جو نا سفر کرتے ہیں اور ماں باپ کو تنگ نہیں کرتے اور بہت کیونکہ ہم بھی اتنی محنت سے بچوں کیلئے تو کر رہے ہوتے ہیں سب پوچھ کیا بچے خوش ہو جائیں گے اور جب بچوں کا مور خراب ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے تو پھر مزہ نہیں آتا پھر ساری محنت جو ہے نا پھر ایسا لگتا ہے کہ ضائع ہو گئی اس وقت جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ بریج ہے دریائے سندھ کا تو ہم لوگ بریج پر سے گزر رہے ہیں اور نیچے دریائے بہرہے ہیں تو یہ دریائے سندھ ہے ہمارے حدراباد کی شان کیونکہ میں شان اس لئے کہوں گے کیونکہ کراچی میں سمندر ہوتا ہے اور حدراباد میں دریائے ہے اور یہ دریائے سندھ ہے اور پورے سندھ میں جو پانی جو ہے وہ اس دریاء کا ہی سپلائے ہوتا ہے اور ہم لوگ بھی جو اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ دریاء کا ہی پانی ہوتا ہے ویسے تخیر آج کل پانی بہت زیادہ شورٹ چل رہا ہے اور زیادہ جو ہے نا ہم لوگ بورنگ کا ہی پانی استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ دریائے سندھیں جو آپ لوگوں میں دکھا رہی ہوں اور جیسے ہم لوگ ٹول کے تھوڑا سا قریب پہنچے تو رستے میں ٹریفک اتنا جام ہو رہا تھا اور گرمی ابھی بہت زیادہ ہو رہی تھی کیونکہ ابھی ہم لوگ ہیدر آباد کے اندر تھے تو ہیدر آباد میں گرمی بہت تھی اور دھوپ بھی بہت تیز نکلی ہوئی تھی تو یہاں پہ اتنا ٹریفک جام تھا تو یہاں پہ تھوڑا سے دیر میرے ازبین نے گاڑی روک لی تھی اور تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہم لوگ کو لگ گئے تھے یہاں پہ کڑے رہتے ہوئے تو بس گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی لیکن یہ تھا کہ گاڑی کا ایسی بغیرہ چل رہا تھا تو سکون اندر تھا لیکن باہر گرمی بہت زیادہ ہو رہی تھی تو سفر ہے سفر میں یہی ہوتا ہے کہ جب ہی کہتے ہیں کہ مسافر کی دعا جو ہے نا وہ قبول ہوتی ہے کیونکہ سفر میں تھوڑی سے مشکلات بھی آتی ہیں دکت بھی آتی ہے بس اللہ تعالیٰ جو بھی جتنے جو لوگ ابھی بھی سفر پہ نکلے ہوئے ہیں یا جو لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں جن کے کام ایسے ہیں جن کے کاروبار ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ بس سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور میری آواز ابھی جو آپ لوگ کو لگ رہی ہے نا وائس سفر کرتے ہوئے کیونکہ سفر ہم لوگ بہت گھوم ہیں ماشاءاللہ سے تو اتنا گھوم ہے تو میرے ساتھ ایک پرابلم ہی ہوتی ہے کہ جب مجھے تھوڑی سی بھکن ہوتی نا میری وائس بیٹھ جاتی ہے اور میرے گلے پہ ایک دم سے جو نا اس کا ایفیکٹ آتا میری آواز بھاری ہو جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے لیکن مجبوری تھی کہ مجھے وائس سفر بھی کرنا تھا اور مجھے اپنا یہ ویلوگ اپلوڈ کرنا تھا اور آپ لوگ کو دینا تھا کیونکہ میں اپنی جو مومنٹس ہوتی ہیں جو میں اچھے اپنے جو دن گزار رہی ہوتی ہوں جو اچھے میرے مومنٹس ہوتے ہیں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ مجھے خود تو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس وقت ابھی ہوا یہ صبر کرتے ہوئے لیکن ابھی ہم لوگ نکل گئے ہیں دیکھیں یہاں پہ آگئے تھے ہم نوری آباد کی طرف اور نوری آباد میں یہ جو پوائنٹ ہے نا بہت ہی مجھے تو بہت ہی پسند ہے اور جب بھی موسم وغیرہ اچھا ہوتا ہے تو ہم لوگ بارش وغیرہ میں بھی یہاں پر آ جاتے ہیں تو بچوں نے یہاں پہ بہت انجوائی کیا تھوڑی گرمی تو ہو رہی تھی لیکن وہ یہ نا کہ جب گھومنے نکلتا ہے انسان تو بھئی تھوڑی سی گرمی سردی یہ چیزیں تو برداشت کرنی پڑتی ہیں کیونکہ آرام تو دیکھیں جو ٹوٹلی جو آرام ہوتا ہے وہ تو آپ کو اپنے گرمی ملتا ہے اور گھر جیسا ماحول تو آپ کو دنیا کے کسی کونے میں ملی نہیں سکتا تو یہاں پہ بچے ماشاء اللہ سے بہت انجوائے کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اور اب فائنلی میں آپ لوگ بتا دیتی ہوں کہ ہم لوگ جا رہے ہیں کراچی تو آپ لوگ سمجھی گئے ہوں گے کیونکہ نوری آباد آگیا ہے تو یہاں کے اس کے بعد ہم لوگ نکلے ہیں کراچی کے طرف اور کراچی جو ہے نا ہم لوگ جا رہے تھے پورے ایک سال کے بعد میں تو یہاں پہ ایک سال کے بعد ہی جا رہی تھی کیونکہ بیچ میں کوویڈ آگیا تھا تو میرا بالکل بھی جانا نہیں ہو رہا تھا اور بچے میرے چھوٹے تھے تو نہ تو میرے بچے جا سکے اور نہ میں گئی تو اس لئے بہت زیادہ عید کا سما ہو رہا تھا میرے گھر میں کہ کراچی جا ہے اور پر ہوتا یہ ہے نا کہ ہم ایک روٹین جو ہے نا جی جی کے بھی تھوڑا اکتاسے جاتے ہیں اور سچ میں میں واقعی اکتاسی گئی تھی گھر گھر کے وہی کام گھر کی وہی روٹین بچوں کے وہی کام اور بچے بھی بچارے کے کہ سکول بھی نہیں جا رہے ہیں تو گھر میں بس رہ رہ کے ہو کیونکہ میرے بچے باہر بھی نہیں نکلتے ہیں باہر جس طرح بچے کھیل رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ یا گلیوں میں تو میں اپنے بچوں کو بلکل بھی نہیں نکالتی ہوں باہر تو اس کے ویسے اور بچے میرے بلکل گھر میں ایسا سمجھ رہی ہیں کتھ کو کہہ دو گئے ہیں کیونکہ اسکول وغیرہ جاتے ہیں نا بچے تو تھوڑا سا اپنے دوستوں سے ملتے ہیں جھلتے ہیں اور میں جو ہے نا دوستوں کے گھروں میں بھی بچوں کو نہیں جانے دیتی کیونکہ مجھے نہیں پسند کہ ہم کسی کے گھر میں اس طریقے سے بچوں کو چھوڑیں اور ابھی کووڈ میں تو بلکل بھی دل ہی نہیں کر رہا تھا کیونکہ ایک وہم بھی آ گیا تھا اور ایک ڈر بھی بیٹھ گیا تھا دل میں تو آج الحمدللہ سے ہم لوگ نکلیں بس اللہ تعالیٰ بس سب کو اپنے امان میں رکھے اور کیونکہ لوگ ڈاؤن ختم ہو چکا ہے اور حالات کافی اچھے اور کافی بہتر ہو گئے اور تقریباً کرونا جو ہے وہ ختم ہونے پر ہی ہے ہمارے پاکستان میں اللہ کا لاک لاک شکر ہے تو یہاں پہ بچوں نے جو ہے نا دعویٰ بھول دیا تھا مارڈ میں آکے اور ان کا ہاتھ میں نے بہت مشکل سے روکا کہ بھائی بس کر دو پوری مارڈ نہیں خرید نہیں کیونکہ مجھے جو ہے نا چیزیں یہ والی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اکرب شکڑم کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا سدھا کھانے سے بچوں کے پیٹ وغیرہ نہ بگڑ جائیں تو بس بچوں کو میں نے مختصر سے چیزیں دلا دیتی اور یہاں پہ میں انجوائے کر رہی تھی کام کا پاپڑ جو کہ میرا بہت بھی فیوریٹ ہے تو میرے بچے اور میرے عزبان کہہ رہے تھے یہ ممہ کیا کھا رہی ہے آپ تو میں نے کہا بھائی یہ میرا فیوریٹ ہے آپ لوگ چھوڑ ہو کے یہ کیا ہے کیونکہ مجھے بچپن اپنا یاد آجاتا ہے سام کی پاپڑ کو دیکھ کے کیونکہ میں جب لاہور جاتی ہوں یا لاہور جاتی تھی ابھی بھی مجھے تقریباً تین سال ہو گئے ہیں لاہور گئے ہوئے تو ہم لوگ جب گئے تھے تو وہاں پہ جو انا انڈین ملتا ہے یہاں کا پاپڑ کیونکہ انڈیا کا اعم کا پاپڑ بہت مشہور ہے تو وہاں پہ میں نے کھایا تھا اس کے بعد مجھے یہاں پہ ہائیوے پہ ملا دیکھنے کو ملا تو میں نے فور ہنٹسو اٹھا لیا میں نے کہا بھی مجھے چاہیے یہ تو یہ لوگ دیکھ رہے تھے اور یہاں پہ بہرے ڈاؤن بھی آ گیا ہے اور یہ بہرے ڈاؤن جو ہے رات کو بہت ہی حسین لگتا ہے کیونکہ یہاں کی لائٹنگز جو انا آؤٹ کلاس ہیں بہت زبردست یہاں کی لائٹنگز ہیں اور رات کا جو انا منظر ہی طور پر چینج ہوتا ہے تو بس باتیں کرتے کرتے اب ہم لوگ آگئے ہیں کراچی اور کراچی جو انا بلکل ہم لوگ اب انٹر ہونے والے ہیں کراچی میں اور تقریباً یہاں پہ ہمیں تین بچ گئے تھے کراچی پہنچتے پہنچتے تین ساڑھے تین کا ڈائم ہو رہا ہے اور کراچی جیسے ہم لوگ آئے نا تو بس بادل ہی بادل کیونکہ کراچی میں تقریباً بادل رہتے ہیں اور عدرباد میں دھوپی دھوپ رہتی ہے ابھی ہم لوگوں نے کچھ بھی نہیں سوچا ہے کہ ہم لوگ کراچی جا کر کہاں کہاں جائیں گے ویسے ارادہ میرے ہزبینٹ کا ہے کہ اشارت اپنے ایکات کئی رشداروں سے ملنے جائیں گے اس کے بعد ہمیں بس بچوں کو کیونکہ ہم کہہ کے نکلے تھے گھر سے کہ ہمیں بچوں کو خوب گھمانا ہے خوب انجوائے کروانا ہے کیونکہ یہ پورا جو سال جتنا بچوں نے اپنی جو بوریت بچاروں نے جو محسوس کی رہے گھر میں رہ کے وہ ہمیں دور کرنی ہے اور بچوں کو بہت اچھی طریقے سے انجوائے کروا دینا ہے کیونکہ پھر آگے سکول کھل جانے یا پھر پتہ نہیں آپ کس طرح پر نکلیں گے کیونکہ جب سکول کھل جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سکول لائف میں نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جو سکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں ان لوگ کے لئے ویسے اگر آپ لوگ بڑے ہو یونیورسٹری گوئنگ ہو یا کالیج گوئنگ ہو تب تو آپ نکل سکتے ہیں لیکن جو اتنے بڑے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور میں ویسے ہی بہت کم ہی نکلتی ہوں کیونکہ میرے ہز بینٹری جوب بھی کچھ ایسی ہے کہ ان کو ٹائم بھی نہیں مل پاتا تو اس لئے ہم لوگوں نے سوچا یہ ہی کہ خوب سارا بچوں کو گھومائیں گے اور خوب ان کو انجوائے کروانا ہے تو ہم لوگ یہاں پر آگئے تھے کراچی علیم کھانے اور یہاں کی بریانی اور علیم میری تو بہت زیادہ پیویٹ ہے اور اس کے بعد میں نے رستے سے جو ہے نا اور یہاں پہ جتنے بھی کھانے ملتے ہیں سارے ہی بہت زبردست اور سارے ہی بہت مزیدار ہوتے ہیں سارے کھانوں پہ بڑا زیادہ پہ ہوتے ہیں تو یہ دھیلی کے مشہور دھائی بلے ہیں تو میں نے وہ لے کے پارسل رکھ لیے تھے کہ اگر مجھے رستے میں شام وام میں کبھی بھوک لے گی کیونکہ جگہیں تھی دور ہے کراچی میں کہ گھنٹے کے فاصلے پہ تو جگہیں تو میں نے کہا پتہ نہیں واپسی میں جو ہے نا جانا برنس روٹ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس لیے میں نے احتیاطن جو ہے نا وہ یہاں کے دھیلی کے جو مشہور دھائی بلے لیتے وہ میں نے لے کے ایک پوٹ رکھ لیا تھا کیونکہ نا یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کے جو چیز مشہور ہے آپ ایٹلس کیونکہ آپ جاتے ہو گھر سے تھی دور تو جہاں کے جو چیز مشہور ہو تھوڑے سی لے کے آپ چک ضرور لو تو یہ چیز صحیح رہتی ہے اور رستے میں تو ویسی بھی کھاتے پیتے جائیں اور کھاتے پیتے ہی آئیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے اگر کچھ بھی نہیں کھا رہے بلکل میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھیں گھومنے پیڑنے بھی جاتے ہیں تو گھر سے پکا پکا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں میرے وہ منتق کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کیوں ایسا کیوں گھرتے ہیں کیونکہ اگر اتنا سب کچھ پکا کے لے کے جانا تو بھائی اتنا تھکار کے جو نہ گھر میں ہی کھا لو تو مجھے بلکل سمجھ نہیں آتی کتنا سب کچھ پکا پکا کے لے کے جاؤ اور پھر وہی کھانا جو گھر میں ہم ڈیلی جو کھا رہے ہوتے ہیں اور بور ہو رہے ہوتے ہیں وہی کھانا کھا گا کے پھر بھار جا کے بھی وہی کھا لو تو میں تو کہتی ہوں اگر بھار نکلیں تو بھائی وہاں کا کھانا انجوائے کریں وہاں کا کھانا جو ہے لازم بات ہے ہم لوگ اب کراچی آئیں تو یہ کراچی کی بریانی ہمیں ہیدرباد میں تو نہیں ملے گی ہیدرباد کے ہمیں کراچی میں نہیں ملے گی تو ہر طرح کی ایک الگ الگ سوغات ہوتی ہے تو خیر یہاں پہ ہم فائنلی آگئے تھے سی ویو کیونکہ بچوں نے ہم سے فرمائش کر رہی تھی کہ بھائی ہمیں جانا ہے سی ویو پہ اور کراچی آئے اور سی ویو نہیں آئے تو ایسا ہو نہیں سکتا تو بچے یہاں پہ بہت بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے ہم باتے ماشا لکھو رہے پوچھے ہمیں کچھوں نے 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 کچھ تو یہاں پہ بچے ماشاءاللہ سے بہت انجوائے کر رہے تھے میں نے بھی بہت انجوائے کیا میرا جب میں بہت انجوائے کر رہے تھے اور سمندر ایک ایسی جگہ ہے کسی واحد جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ جب انسان پہنچتا ہے نا تو وہاں پہ چھوٹا بڑا بزرگ سب ہر کوئی اپنا غم اپنا دکھ اپنا اپنی عمر ہے یعنی ہر چیز انسان بول جاتا ہے نا کہ ہم کتنے چھوٹے ہیں کتنے بڑے اور مگن ہو جاتا ہے کوئی خدا کی قدرت میں اور اتنی میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت میں ایک ایسی میگنیٹک پاور رکھی ہے نا کہ انسان بلکل ریلیکس فیل کرتا ہے اور سمندر کی جو لہریں جو سنائی دے رہی ہوتی ہیں نا تو اتنا ریلیکس دے رہی ہوتی ہیں دماغ کو اور دل کو تو میں تو بس خاموشی سے جب بھی میں سمندر جاتی ہوں نا تو میں بلکل خاموشی سے ان سمندر کی لہروں کو سن رہی ہوتی ہوں اور ان سمندر کی رہ روگ میں جو آواز آ رہی ہوتی تو اس آواز میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی قدرت چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان یا کوئی بھی اس دنیا کی اس کائنات کی طاقت ایسی ہے ہی نہیں جو اتنی اچھی تخلیق اور اتنی بہترین تخلیق جو نہ کر سکے تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اور ہر اللہ تعالیٰ کی جو کریٹیوٹی جو ہے نا ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے دل سے ہماری زمان سے بے لوگ سے نکل جاتا ہے کہ واقعی ہم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھو رہیں گے اور اتنا پیارا یہاں پہ جو نا منظر ہو رہا تھا کیونکہ بلکل مغرب پہ ٹائم ہو گیا ہے تھا یہاں پہ ہمیں اور پتہ ہی نہیں چلا کہ نہاتے نہاتے کب مغرب پہ ٹائم ہو گیا اور بچے تو ابھی بھی پانی سے نکلنے کو تیار نہیں تھے لیکن مغرب کے بعد کیونکہ لہریں بہت سیادہ تیری سے اٹھنا شروع ہو جاتی تو بس جاتا ہے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف اور بچے جو ہے نا شکر ہے کہ نکل گئے تھے اور تھوڑا ان کا موڈ صحیح تھا کیونکہ ان لوگ کو ابھی ہے نا آسرا کہ ابھی ہم لوگ اور گھومیں گے اور یہاں کے علاوہ بھی ہم لوگوں کو ابھی گھومنا ہے بھی گھرنی جانا کلحال لیکن تھک بہت گئے ہیں بچے کیونکہ نہ ہے اتنی دیر تک ہیں اور میں نے ویڈیو تھوڑی تھوڑی بنائی تھی لیکن کافی دیر تک یہ لوگ ناتے رہے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی رونک ہو رہی تھی اور میں بتا رہی ہوں نا کہ اتنی فیملیز نکلی ہوئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ ہر کوئی جو ہے نا ماشاءاللہ سے بس ترسا ہوا تھا نا کیونکہ اتنے ٹائم سے لوگ اپنے گھروں میں کہتے تو ایک جو اتنے ٹائم سے جو لوگ ترسے ہوئے تھے نا اپنے گھروں میں بیٹھ بیٹھ کے تو ماشاءاللہ سے وہ سب نکلے اور یہاں پہ ہم لوگ آگئے تھے چیزب کی طرف تو چیزب تو مجھے ویسے بھی آنا تھا کچھ سمال لینا تھا گھر کا بھی اور بچوں کے لیے بھی لیکن اب تو ہمارا آنا اور بھی ضروری ہو گیا تھا کیونکہ اباد کی سینڈلز چوٹ گئی تھی اباد نے اتنا وہاں پہ جمپنگز کی نا ناتی ٹائم تو اس نے سینڈلز اتار دی تھی لیکن یہ وہاں پہ اچھل بہت زیادہ رہا تھا تو وہ بچاری سینڈلز جو نا وہ ٹوٹ گئی اور یہاں پہ یہ ویداؤٹ سینڈلز ہے اور اپنے بابا کی گوھر میں لٹکا ہوا اور ہم لوگ کے ہو لیے جو نا وہ دیکھنے کا بل تھے کیونکہ ہم لوگ لازم باتیں سی ویو سے آئے تھے تو ہمارے کپڑوں پہ پوری ریت چپکی ہوئی تھی لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب سی ویو سے نکلتے ہیں تو ایسی حالت ہو جاتی ہے سب کی تو یہاں پہ بس ہم لوگ کو یہ سینڈلز پسند آئی تھی تو یہ بات کو اس کے بابا جو سینڈلز پنا رہے ہیں یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی پوری شاپنگ جو نا شیئر کرتی کیونکہ میں نے توڑے بہت سمان لیا تھا بچوں کے لیے بھی گھر کے لیے بھی لیکن میرے موبائل کی بیٹی بلکل آف ہو گئی تھی کیونکہ صبح سے کنٹینیو میرے موبائل سے ویڈیو بن رہی تھی اور پھر میں نے گوگل میک بغیرہ بھی لگایا ہوا تھا اپنے موبائل میں تو کنٹینیو موبائل بیچارہ کیا کرے کہ وہ آف ہو گیا اور یہاں بچے میرے تھک آر کے سو گئے تھے تو ہم لوگوں نے پیچھے لٹا دیا تھا بچوں کو کیونکہ صبح سے بچے ماشاء اللہ سے اتنا ان لوگوں نے جو انا ادھم مچایا ہوا ہے اور پھر انہائے بھی تھے لوگ تو پھر پانی میں ویسی بھی بچے تھک جاتے ہیں تو ہم لوگوں نے ان کو سونے گیا تھا تاکہ یہ گھنٹے کی نیند اپنی پوری کر لیں اور پھر اس کے بعد فریش ہو کے اٹھ جائیں چیزب کے بعد ہم لوگ گئے تھے اپنے ہزبینڈ کی جو ہے میری پپو ہیں ہم لوگ ان کی گھر پہ گئے تھے تو سوچا تھا کہ ہم لوگ وہاں جا کے تھوڑے سی ویڈیو شوٹ کریں گے لیکن میں وہاں پہ بات ہوا تو میں اسے لگ گیا تو پھر مجھے بھی سہی نہیں لگا کہ میں وہاں پہ پھر ویڈیو شوٹ کرتی تو میں نے پھر ڈیلے کر دیا اپنا ارادہ تو خیر ہوتا ہے اس طریقے سے کہ کئی ہم زیادہ کومپیٹیبل نہیں ہوتے تو پھر ہم لوگ وہاں پہ ویڈیو وغیرہ نہیں بنا رہے ہوتے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ واپس حیدرباد کی طرف جاتے ہیں یہاں ہم لوگ ایک رات اسٹرے کرتے ہیں کیونکہ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی اور آزبینڈی میرے کافی تھک گئے کیونکہ صبح سیکنٹی نیو کارڈ رائف کر رہے ہیں تو ارادہ تو ہم لوگوں کا نہیں ہو رہا واپس جانے کا کبھی ہو بھی رہا ہے کبھی ہو نہیں بھی ہو رہا لیکن ابھی ہم لوگ ڈیسائیڈ ہی کر رہے ہیں کہ کرنا کیا ہے موسیقی ہم لوگوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم لوگ اب گھر نہیں جا رہے ہیں اور آج رات ہم لوگوں کو پتہ نہیں کھانا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا کیونکہ ہم لوگوں نے فائنلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم لوگ اب گھر نہیں جا رہے ہیں اور آج رات ہم لوگ کراچی میں ہی گزاریں گے اور کل بھی ہم لوگ سارا دن گھومیں گے اور بچوں کو کل بھی ہم لوگوں کو پورا دن انجوائے کروانا ہے تو ہم لوگ یہاں سے بس جا رہے ہیں اپنے ہوتل میں کمرہ بک کروانے کے لیے اور ہم نے کہا کہ بھئی رات اتنی ہو گئی ہے پہلے ہم لوگ کمرہ بک کرواتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ جو نہ کھانے کے لیے نکلیں گے ایسا نہ ہو کہ پھر زیادہ رات ہو جائے تو پھر ہمیں ہوتل میں کمرہ بھی نہ ملے کیونکہ ٹائم بہت عور ہو چکا تھا اور پھر اتنی رات میں نکلنا ہم لوگوں کو صحیح نہیں لگ رہا تھا اور بچے بھی جب نین سے اٹھے تو بچوں نے بھی ایک زد لگا دی تھی کہ ہم لوگوں کو ابھی گھر نہیں جانا ہم لوگوں کو مزید ابھی کراچی میں رکنا ہے اور مزید ہم لوگوں کو ابھی گھومنا پھرنا ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے دو بج رہے ہیں رات کے تو دیکھتے ہیں کہ کھانا ہم لوگ کو اب کہاں پہ ملتا ہے اور کیسا ملتا ہے ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا ہے ملتا ہے تو بہت دھوننے کے بعد ہم لوگوں کو کھانا مل گیا تھا کیونکہ کھانا تقریباً ہوترز وغیرہ بند ہو گئے تھے ریسٹورنٹس وغیرہ سارے کلوز ہو گئے تھے اور آپ لوگوں کو سرناٹا بتا رہا ہوگا کہ ہم لوگ کتنا لیٹ ہو گئے تھے کھانا کھانے کے لیے اب خیر کھانا مل گیا تھا وہی بات ہے کہ جہاں پہ انسان کی نصیب کا لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہاں ہی پر انسان کھا کر رہتا ہے اور یہاں پہ بس میرے ولوگ کا اینڈ ہو رہا ہے لیکن ولوگ کے اینڈ کرنے سے پہلے میں ریحان اسلام کے نام سے آئی ڈی ہے ان کی رمشاہ نام ہے اور ان کی 15 نویمبر کو برد جے ہے تو انہوں نے مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ بیجی تھی کہ آپ ہی مجھے ضرور آپ وش کر دیجئے گا اور ان کے کافی ولوگ سے مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی تو آپ کو بہت بہت ہی برد جے اور آپ کو اللہ تعالی خوش رکھے عباد رکھے اور بہت سارے خوش دیکھنا نصیب کرے آمن سمامین تو یہاں پہ میں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں اور ہم لوگ یہاں پہ واپس آگئے تھے کھانا کھانے کے بعد ہوتل میں تو آج کا دن تو ہم لوگوں نے فل انجوائے کیا بہت مزے کیے اللہ تعالی آپ سب کو بھی اپنے گھروں میں خوش رکھے آپ لوگوں کو بھی خوش دیکھنا نصیب کرے مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعا میں ضرور یاد رکھئے گا آج کا فلوگ آپ لوگ کو میرا کیسا لگا ہم مجھے ضرور بتائیے گا نیکس ڈے ہم لوگ کہاں گئے ہم لوگوں نے کیا کیا اور ہم لوگوں نے نیکس ڈے کتنا انجوائے کیا یہ دیکھنے کے لیے آپ لوگ کو نیکس فلوگ کا انتظار کرنا پڑے گا ملتے ہیں نیکس فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا نہیں آپ کیا بول رہے تھے سے پہلے آپ کیٹی کاری میں گھرے چلو گھرے چلو اور میں کیا تھا نا ہوتل بک کا لالو آپ ایسا چاہ رہے تھے کہ ہوتل بک کا میں واسک کا لالو اچھا بھئی جاؤ دو واسک نہیں